اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے آپ سب کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں میرے شافی خان چینل پہ آپ کا بہت بہت تہہ دل سے آپ کا سواگت ہے اگر آپ میرا چینل دیکھتے ہیں تو آپ پلیز میری چینل کو لائک کریے سسکرائب کریے میں درگاہ پہ جا رہی ہوں سید بابا کی درگاہ پہ وہاں پہ میں پہلے بھی ایک بار جا چکی ہوں وہاں جب میں فرس ٹائم گئی تھی تو نہ مجھے اچھا لگا وہاں کی پیڑ کو دیکھ کے وہاں کی نلکی شفا کو دیکھ کے وہاں جو دعا مانگوں کو قبول ہوتی ہے کھیر پہ اور پوری پہ فاتحہ دلتی ہے میں نے سوچا آج میں جا رہی ہوں تو کیوں نہ میں ویڈیو بنا ہوں اپنے یوٹیوب پہ ڈالوں اگر کچھ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو میری ویڈیو کو وہ پسند بھی کریں گے اور گھر بیٹھے جیارت بھی کر لیں گے ہم گھر سے لکھڑ چکے ہیں تو میں نے مارکٹ کی ویڈیو شوٹ کر لی ہے یہاں کی مارکٹ بہت اچھی ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے یہ مارکٹ دیکھی تھی تو ماشاءاللہ اچھی تھی یہ مارکٹ مارکٹ کو ختم ہو گیا ہے یہ دیکھیں شہانچاپور لگ نوہ پو بایا یہ روڈ ہائیوہ ہے یہاں سے روڈ دیکھیں یہ چار روڈ ہے یہ سیدھا لگ نوہ گیا ہے کہیں سے بھی کوئی بھی آتا ہے تو سیدھا اسی روڈ سے لکنو جاتا ہے یا سیدھا لکنو ہی روڈ جاتا ہے شہاں جاپوری بھی جاتا ہے جب میں راستے میں جا رہی تھی تو کافی فیکٹری پڑی تھی یہ دیکھئے رائس مل ہے اس سے پہلے بھی ایک میل پڑی تھی میں نے ساری ویڈیو میں میل لے لی ہے میں نے آپ کونٹ کریے گا کتنی میل آئی ہے اور دو تین میل رہ بھی گئی تھی یہ دیکھئے شہاں جاپور پو آیا یہ روڈ جا رہا ہے میرے گھر سے یہ مزار آٹھ کلومیٹر ہے اور یہ دیکھئے ایک فیکٹری آ رہا ہی ہے میں نے یہاں پہ یہ گھر لیا ہے یہ دیکھئے کتنا پیارا کسی نے گھر بنایا ہے کتنا اچھا اس میں ڈیکیوریٹ کیا ہے یہ چیل بنایا ہے ایک پلین بنایا ہے یہاں پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے انہوں نے کس طریقے سے بنایا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا مجھے یہ گھر کافی بھیڑ ہو گئی ہم کافی ٹائم بعد گئے ہیں مزار شریف پہ کل بھی ہو گیا ہے کافی دن بعد گئے ہیں تو ابھی تھوڑی بہت میلہ رہ گیا تھا باقی کافی ٹائم تک میلہ ہڑ گیا ہے تھوڑا بہت رہ گیا تھا ماشاءاللہ سے ہمیں جیارت کرنا تھی ہم سچھا سکون سے ہم جائیں گے تو یہ تھوڑی بہت دکانیں رہ گئیں ہیں باقی کی ساری دکانیں ہڑ چکی ہیں یہ ہلوہ پراتھا یہ سب بھیڑ ہے ہم اس کا دوپیر کے ٹائم گئتے تو ابھی اتنی بھیڑ تھی شام کو تو بہت ہی بھیڑ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے سید بابا کی دروا دیکھئے درگا آپ سلام کرئے یہاں پہ دعا مانگئے جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی اگر آپ کو یہاں پہ آنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ وکس میں بتائیے گا تو میں آپ کو ضرور یہ اس کا ایڈرس دے دوں گی یہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لنگر کرایا ہے بریانی آلو بریانی کا کرایا ہے انہوں نے اتنی بھیڑ ہے اتنی بھیڑ ہے کہ لوگ توٹ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے ہمیں بریانی مل جائے ہمیں بریانی سائیڈ میں کافی لیڈیز ویڈی دیں میرے ہزبینٹ بنا رہے تو میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن لیڈیز مجھے اعتراض کریں گی اور کسی کو برا لگے گا اس میں ٹھیک ہے مجھ جاؤ خالی میں آپ کو ماریں گے پیڑ جائیں گے یہ دیکھیں یہ پیڑ ہے اس پیڑ کے خاصیت یہ ہے کہ یہ پیڑ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے جڑ بالکل اس کی گر گئی ہے اس کا ایک پیڑ نہیں ہے یہ ایک پیڑ اور بھی پیچھی ہے وہ میں شوٹ نہیں کر پائے اس کا ایک پیڑ اور بھی ہے وہ بھی جڑ سے گر گیا ہے لیکن یہ پیڑ جو گرا ہوا ہے اس کے اوپر کافی پیڑ ہے یہ پیڑ دور دور تک اس پیڑ کی شاکھائیں گئے ہیں دور دور تک اس کی شاکھائیں گئے ہیں اور اتنا ہرا ہے دور اوپر تک اس کی ہری ہری ہے اتنا خوف سے ایک سی ایک اوپر ایک پیڑ اک اوپر ایک پیڑ سارے پیڑ جوائن ہے ما شہ اللہ سے میں نے جب بہفاظ ٹیم گئی تھی میں دیکھ رہی تھی مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس پیڑ کے بارے میں یہ پوری چر ٹوٹ ہوئی ہے یہ پورا پیڑ گیر چکا ہے لیکن اس پیڑ کی اتنا لمبا ہو کہ اتنی دور دور تک یہ پیڑ گیا ہے اس کے اوپر بھی پیڑ ہے مشہاللہ سے بہت اچھا لگا یہاں کا فیو آپ شہر اب آئیں گے تو دیکھیں گے دیکھنے میں اور اس ویڈیو میں بہت فرق ہے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ جو دعا ماں وہ قبول ہوگی یہاں پہ ہندو مسلم سکھ سائی سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ سکھ لوگ یہاں پہ بہت آتے ہیں تو اس لئے آپ آئے گا جیارت کریے یہ لیڈیز ساری کھا کے اوٹ رہی ہیں دور سے شوٹ کر لیا یہ میں بیٹی فول لیکھی آئیے یہ ساتھ میں میرا بیٹا جا رہا ہے اس کے پاس بچے انہوں نے بہت انجوائے کیا بچے تو انجوائے کرتے ہی کرتے ہیں مشہاللہ سے بچے تو انجوائے کرتے ہی ہیں یہ دیکھئے انہوں نے آئیس کریم کھائی میں کھاری تھی بچے ہوں اور کھلونے نہ لیں ایسا ہو نہیں سکتا تو بچے تو کھلونے لیں گے یہ بولی ماما مجھے یہ لینا ہے تو میں ٹھیک ہے لے لو یہ تو انہوں نے مجھے میں پوچھ رہی تھی یہ کتنے کا ہے تو یہ لے لیا میں نے بیبی کے لیے اور یہاں پہ آنے کے بعد مجھے اتنا اچھا لگئی ہے پانی کے بارے میں بتاتے ہوں یہاں کا یہ کھوہ ہے دیکھوں کہ اندر پانی ہے تو یہ کافی بند کر دیا ہے بھرس کے ٹائم میلے کے ٹائم بند کر دیا ہے کیونکہ بچے پچھا کوئی گر نہ جائے میلے میں اتنا کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے لیکن اس پانی میں اتنی شفاہ ہے جس کو جو درد ہو تکلیف ہو جو بھی بیماری ہو کچھ بھی ہو یہاں کے پانی سے وہ نہا لے اپنے ہاتھ پیر دھولے موہ دھولے ماشاءاللہ سے اسے اتنی شفاہ ملتی ہے دور دور سے لوگ پانی لے جاتے ہیں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اس پانی سے نہاتے ہیں اس پانی کو پیتے ہیں اس پانی کو لے جاتے ہیں کہ ان کو شفاہ ملے تو اگر میرا یہ چینل آپ کو پسند آئے تو پلیز میرا چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اپنا دھیر سارا مجھے پیار دیجئے گا آپ کی پیار کی آپ کی موٹیویشن کی مجھے بہت ضرورت ہے تینکیو سو مچ